بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین پروگرام ہمارے محافظ کے ساتھ میں ہوں آپ کا مذبان قاسم صدیقی اس وقت ہم تھانا بٹالا کلونی میں موجود ہیں اور میرے ساتھ ہیں ڈی ایس پی محمد امین وٹو صاحب جو کے بطور ایس ڈی پی و بٹالا کلونی کام کر رہے ہیں آئیے ہم ان سے آپ کی ملاقات کراتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ فیصل آباد میں کرائم کی کیا صورتحال ہے کرائم میں اضافے کی کیا وجوہات ہیں اور اس کے لئے کیا احتیاطی تدابیر اختیار کی جا سکتی ہیں اور ان کا تدرہ کیا ہے اسلام علیکم جی کیسے ہیں مرٹو صاحب آپ نے محکمہ کب جوائن کیا میں نے ایس ای مہکمہ انیس واسی میں جوائن کیا اس کے بعد میں پروڑ ہوا ایس ای سب انسپیکٹر نائنٹی ٹو میں ایٹی فور میں اور اس کے بعد نائنٹی ٹو میں میں بطور انسپیکٹر پروڑ ہوا ایس ای چو صدر لگا ایسے چھو صدر کے بعد پھر میں بٹالا کلونی میں بھی رہا دو دفعہ سرگو دھروڈ میں بھی رہا ہوں بطور ایسے چھو پھر تھانے صدر میں ایسے چھو تین دفعہ رہا ہوں تو یہ میری جو ہے نا دو ہزار پانچ میں بطور دی ایس پی انویسٹیگیشن گلبرگ میں تینات ہوا اس کے بعد پھر نشاط آباد سیٹی ایریا میرے پاس رہا ہے ایس ای انویسٹیگیشن ڈی ایس پی اس کے بعد میں بٹالا کلونی میں میری بوسٹک ہوئی ہے یہ اکتوبر دو ہزار چھے میں ایس ایس ڈی پیو بٹالا کلونی میرے پاس بٹالا کلونی تھانا اور ڈی ٹائپ تھانا ہمیں یہ بتائیے کہ آپ نے جو مقاصر لے کر محکمہ میں آئے تھے اس میں کس حد تک آپ کو کامیابی ہوئی اس ستائیس سال کے سفر میں آپ نے محکمہ کو کیسا پایا اس میں بڑی اچیومنٹ ہوئی ہیں جی مجھے تو بڑی اچیومنٹ ملی ہیں اور مجھے کسی لیول پہ کسی پوسٹر میں کبھی کوئی پرابلم نہیں ہوا اور اللہ کے فضل سے بڑا اچھا میرا یہ کیریئر رہا ہے کبھی آج تک میں مجھے پنش نہیں ہوا کبھی نہ میں آج تک لائناظر ہوا ہوں تو میرا تو کیریئر یہ ستائیس سالہ بڑا اچھا گزرا ہے اور میں نے اس میں بڑا نام کمایا ہے اور اس کے علاوہ بڑی عزت ملی ہے شورت ملی ہے میک میں بڑی رسپیکٹ ہوئی ہے پبلک میں بڑی رسپیکٹ ہوئی ہے مجھے تو یہ بڑا اچھا لگا ہے اچھا مٹو صاحب ہمیں یہ بتائیے کہ بطور ایسے چھو آپ نے کوئی آپ کو کبھی موقع ملا کوئی پولس مقابلے کا یا کوئی ایسے کیس جو نہ حل ہو سکتے ہوں اور اس میں کو آپ نے تفتیش ایسی کی ہو تو اس بارے میں مجھے یہ واقعہ بھی یاد ہے جو شاکت چیما یہاں پہ قتل ہوا تھا تو اس وقت میں ایسے چھو بٹالہ کلوں نہیں تھا تو وائرلیس پر میسج چلی کہ شاکت چیما صاحب جو ان کو فائر لگ گیا ہے تو میں فوری وہاں پہنچا یہ ریڈیو پاکستان چاوک میں تو وہاں پہ ہم نے اس کو وہ کارڈن کیا ملزم کو اور اس کے ساتھ ہماری وہاں پہ انکاؤنٹر ہوا اس میں ملزم مارا گیا تو یہ واقعہ مجھے آج تک یاد ہے کہ ہم نے پندرہ بیس منٹ کے انداری وہ ملزم کو کیفر کردار تک پہنچایا تو انویسٹیگیشن کے حالے سے آپ ہمیں بتائیے جس طرح کچھ اندھے مرڈر ہوتے ہیں یا اور کوئی بطور ایسے چوز آپ نے کوئی ایسی واردہ ٹریس کی ہو یا آپ کی ٹیم نے کچھ ایسا کیا ہو جس سے آپ سمجھتے ہوں کہ وہ کوئی ایسا دلچسپ یا سبق آموز واقعہ کوئی اگر آپ کو یاد ہو تو بتائیے یہ تو ایک ہمارا پچھلے دنوں ایک بچہ کڈنیپ ہوا تھا اور اس کی لاش یا چیچہ وطنی سے ملی تھی تو وہ اسے ٹریس ہوا تھا اگواب راعتوان کا کیس تھا تو موبائل پہ وہ ٹریس کیا موبائل پہ ٹریس ہوتا ہوتا وہ ملزموں تک پہنچے تو اس کے بعد وہ بچے کا پتہ چل گیا لیکن ہمارے پہنچنے سے پہلے بچے کو وہ جو ملزم وہ قتل کر چکے تھے تو وہ ہی ہمارا ایک قسم کا وہ اگواب راعتوان والا ایک اندھا قتل تھا جو وہ ٹریس ہوا ہے ملزم وہ گرفتار ہوئے چلان ہوئے تو اس وقت ہمارے سرکل کی کیا صورتحال ہے کرائم کی کوئی اشتہاری جو مہم شروع کی ہوئی ہے مرے ڈی ای جی اسلام ترین صاحب نے ڈی ای جی اپریشن جو ہیں تو اس سلسلے میں آپ کے انڈر جتھانے ہیں ان میں کیا صورتحال ہے کو بتائیں مارے ناظرین کو ڈی ای جی صاحب کے حکم سے کمپین چلی ہوئے انتی چھے سے لے کر یہ چھبیستہ کمپین ہے تو اس میں اشتہاری اور عدالتی مفروران کی گرفتاری کے سلسلے میں ڈی ای صاحب نے ہدایت جاری کی ہیں اور اس سلسلے میں ہمارا جو سرکل ہے اس میں ابھی تک جو ہے نا وہ انتالیس ہم نے اشتہاری گرفتار کیے ہیں اور چوتیس ہمارے عدالتی مفرور گرفتار ہو چکے ہیں تو یہ تمام تھانوں کو ففٹی پرسنٹ آرگٹ دیا گیا ہے کہ وہ ففٹی پرسنٹ اشتہاری گرفتار کریں کم از کم ففٹی پرسنٹ تو انشاءاللہ ہمارا تو یہ پچیس تاریخ تاک ففٹی پرسنٹ ہمارے گرفتار ہو جائیں گے اس میں تھانا بٹالا کلونی کا حصہ کتنا ہے اور تھانا ڈی ٹی اپ کلونی کا حصہ کتنا ہے اس میں تھانا بٹالا کلونی کے جو باقی اشتہاری رہتے ہیں وہ سکسٹی ون رہ گئے ہیں اور ڈی ٹی اپ کے ٹوانٹی فائی رہ گئے ہیں بٹالا کلونی میں اشتہاری زیادہ ہیں بٹالا کلونی میں زیادہ ہیں تو اور گرفتار بھی زیادہ بٹالا کلونی میں ہوئے ہیں گرفتار بھی بٹالا کلونی والوں نے زیادہ کی اچھا آپ ہمیں یہ بتائیں کہ حکومت پنجاب نے جیسا کہ محکمہ پلس کو بہت زیادہ مراد دی ہیں تو اس سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کریپشن میں کوئی کمی آئی یا ایک عام تاثر ہے کہ محکمہ پلس جیسے کے بدنام ہے تو اس سلسلے میں آپ کیا کہتے ہیں کہ گورنمنٹ کی پالیسیز اور ادارے میں نئے لوگوں کے آنے کی وجہ سے کچھ چینج آئی چینج آئی ہے اس میں ایک تو رویہ میں بڑی چینج آئی ہے کہ ابھی آپ کو بہت بڑی کم شکہتیں ملتی ہوں گی کہ پولیس والوں کو پاس گئے ہیں اور اس نے ہمیں آگے سے اچھا رویہ نہیں اپنایا تو اس رویہ میں چینج آیا ہے دوسرا وسائل کافی گورنمنٹ نے مہیا کی ہے جس طرح گاڑی ہیں وائرلیس سیٹ ہیں موٹر سائیکل ہیں تو یہ پہلے یہ سسٹم نہیں ہوتا تھا یہ ہمارا بڑا کچھا سسٹم ہے یو سی کا ہر یونین کونسل میں ہمارا موٹر سائیکلسٹ وہاں پہ گشت کر رہا ہے تو یہ پہلے نظام نہیں تھا اب گاڑی ہیں ہر تھانے کے پاس دو دو گاڑی ہیں تو اس سے موبائل جو ہے نا اس میں بڑی بیتری آئی ہے کہ گشتیں جو ہے نا وہ کافی ہیں تھانے میں کرائیم اس سے کم ہوا ہے اور لوگوں کو بھی ابھی فائدہ یہ ہوا ہے کہ جو ہی کوئی واردہ تو ہوتی ہے تو ہماری وان فائی وہاں پہ چار پانچ منٹ میں وہاں پہنچتی ہے تو اس سے لوگوں کو ایک انسیکورٹی فیل ہوتی ہے سیکیورٹی فیل ہوتی ہے کہ ہم سیکیور ہو گئے ہیں جب پولیس پہنچ جاتی ہے تو پھر وہ تحفظ کا احساس ہونے ہوتا ہے اور یہ بیتری آئی ہے پولیس کے میک میں وسائل آنے کی وجہ سے لیکن عام طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ جو آپ کے مرسیکل سوار سکوارڈ جو پھر رہے ہیں وہ صرف پرچی مافیا کے پیچھے ہوتے ہیں کہ وہاں سے کچھ نہ کچھ لیں اور وہ کہیں بیٹھے ہوئے کارنر پہ چاہیے کہ کھوکے پہ چاہیے پی رہے ہیں اور وہ ڈیوٹی اس طریقے سے سر انجام نہیں دیتے اس کے بارے میں آپ نے کوئی تدراک کیا یا لوگوں کو میک میں میں سزا اور جزا کا جو عمل ہے اس پہ کچھ ایسا ہوا آپ کیا کہیں گے وہ بھی چل رہا ہے سزا اور جزا کا بھی چل رہا ہے اس کے علاوہ ہمارا موبائل افسر بھی ان کو چیک کرتا ہے میں بھی سڈن وزٹ کرتا ہوں اور سرپرائز چیکیں گے ایسے چو صاحب بھی سرپرائز چیکنگ کرتے ہیں ایک جگہ پہ ہم بلا لیتے ہیں یا اس کے ایریے میں چلے جاتے ہیں یوسی کے وہاں اس کو چیک کرتے ہیں اس کو یہی ہم نے ادیتیں دیں کہ وہ علاقے میں گشت کریں اچھا آپ ہمیں یہ بتائیں کہ جو ہاؤس رابری یہاں کیونکہ اتھانہ بٹال کرنے کا علاقہ جو پوش علاقوں میں یہ تصور کیا جاتا ہے تو یہاں ہاؤس رابری کی واردتیں اکثر ہو جاتی ہیں تو اس سلسلے میں لوگوں کو کیا اعتداری تدابیر اختیار کرنی چاہیے آپ اپنے تجربے کے پیش نظر کچھ ہمیں اکثر جگہوں پہ ہم گئے نا ہاؤس رابری کے موقع پر تو ہمیں یہ وہاں پہ یہ کامن بات ملی ہے کہ وہ ملزم آتے ہیں وہ آ کر بیل دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کو کوئی بیل دینا ہے بجلی کا بیل دینا ہے یا آپ کا کوئی بینک کا کاغذ ہے یا کوئی ایسے جو ڈاکیا ہوتا ہے وہ آتا ہے کہ یہ آپ اپنا کاغذ لے لیں تو وہ اس بانے سے وہ دروازہ کھلواتے ہیں تو سب سے پہلے میری روکیسٹ پبلک سے یہ ہے کہ شناخت کے بغیر دروازہ مت کھولیں آپ نے کوئی وہ دوربین سی ہوتی ہے دروازوں کے اندر یا کوئی سراخ ایسا ہو جس سے پوری طرح بندے کو شناخت کریں کہ پھر اس کے بعد دروازہ کھولیں اور دوسری بات یہ کہ اپنے پڑوسی کے گھر میں الارم لگوائیں ہر گھر اپنا ایک الارم لگوائیں کہ پڑوسی گھر اگر اس کے گھر میں کوئی ایسا بندہ داخل ہوتا ہے جو کہ جس کو وہ شناخت نہیں کرتے اور انہیں پتا چل جاتا ہے کہ یہ چور ہے یا ڈاکو ہے تو وہ فوری الارم کا بٹن دبائیں اور پڑوسی کو خبر ہو جائیں تو فوری وان فائب کو اطلاع کر دیں تیسری بات یہ کہ آپ تو کیمرے بڑے سستے ہو گئے ہیں لوگوں کو یہ اڈوائس ہے کہ وہ اپنے مین گیٹ پر کیمرے ضرور لگوائیں کیمرے کے ذریعے اندر سے خاتون دیکھ لے کہ ہمارے گھر کے دروازے پر کون ہے شناخت کر کے دروازے کو کھول لیں تو اس طرح ہمارے ہاؤنس رابری میں بڑی کمی آئے گی آپ پوٹو صاحب میں بتائیں کہ محکمہ محمد پولس کا محکمہ بدنام ہے اور کریپشن کی جو مجموعی صورتحال ہے وہ کیا ہے اس میں جیسا کہ میں نے پہلے آپ سے سوال کیا کہ سزا اور جزا کہ جو ہمارے ملازمین اچھا کام کر رہے ہیں ان کو محکمہ کی طرف سے بھی پرموشنز ملتی ہیں گورنمنٹ کی طرف سے بھی ان کو نکر دینامات اور سارٹیفویٹ کی صورت میں بھی یہ دیا جاتا ہے تو جو لوگ کریپشن کر رہے ہیں ان کے لیے آپ نے کن لوگوں کو پنشمنٹ دیئے ہیں کیا سزایں دیئے ہیں ہم نے لکھ کر بھی بجوایا جو ہے اس طرح کہ ہمارے پاس شکایت آتی ہے تو ہمارے ڈی ایج صاحب نے عید دیانہ دار افسر ہیں وہ اپنے اردروم میں کسی کو جس کے خلاف کرپشن کی شکایت وہ کسی کو نہیں چھوڑتے ہیں اس کے خلاف پورا ایکشن لیتے ہیں اس کو محکمہ سے نکالتے ہیں یا اسے کوئی میجر پنشمنٹ دیتے ہیں تو یہ ترین صاحب کا ریکارڈ ہے کہ انہوں نے جب بھی ان کے پاس کرپشن کی شکایت آئی تو انہوں نے کبھی کسی کو سپیر نہیں کیا